سورہ المنافقون ترجمہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراح نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں اور جب تم ان کے تناسب آزا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کے تقریر کو توجہ سے سنتے ہو مگر فہمو ادراک سے خالی گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائے گئی ہیں بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی یہ تمہارے دشمن ہیں ان سے بے خوف نہ رہنا خدا ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لئے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے موک ہیڑ لیتے ہیں تم ان کے لئے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے حق میں برابر ہے خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا بے شک خدا نہ فرمانو کو ہدایت نہیں دیا کرتا یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود با خود بھاگ جائیں حالکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں لیکن منافق نہیں سمجھتے کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والے زلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے حالکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی لیکن منافق نہیں جانتے مومنوں تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور محلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا اور جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے